بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارے بھٹو ساتھیو آج میں ایک بار پھر بلوچستان کے سرزبین پہ کھرا ہوں اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کھرا ہوں میں جانتا ہوں کہ کچھ قوتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماع بلوچستان کا حکومت بنائیں وفاق بے حکومت بنائیں اس لئے ان کو معلوم ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر آزم بنتا ہے اگر وزیر آلہ بلوچستان جیالہ بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کے تمام سازشیں تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گے وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے رگوں میں بلوچ کا خون دھورتا ہے وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے میں بلوچستان کا دکھ دکھ اور دکھ کو احساس کرتا ہوں اس ملک میں کوئی وفا کی سیاستان میں یہ احساس نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے بلوچ بھائی میرے بلوچ بہن کس دکھ سے کس مشکل سے گزر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں شہید موطرما بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں بلوچستان کا شودہ کا دکھ سمجھتا ہوں وہ جانتے ہیں کہ میں بلوچستان کے عوام کہ میں سائل جانتا ہوں وہ جانتے ہیں کہ میں نہ صرف دیشتگردوں کا مقابلہ کروں گا مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو لا پتہ افراد ہے اس کا مسئلہ بھی کا حال بھی میں ہی نکال سکتا ہوں یہ جانتے ہیں کہ جو وفاق کے خلاف اگر کوئی سازش ہے اگر کوئی وفاق کا توڑنا چاہتے ہیں اگر کوئی بلوچستان کے عوام اور وفاق کے درمیان درارے پیدا کرنے چاہتے ہیں تو واحد بلاول بھٹو زرداری ہے جو یہ سازش بھی ناکام کرے گا وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ڈڑتا نہیں ہے جو جھکتا نہیں ہے جو گبراتا نہیں ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھرے ہو کر تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے مگر اپنے عوام کے حق پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پلوچستان کو اپنا حق دلوا سکتا ہے وہ جانتے ہیں کہ صدر زرداری کا تھارمی ترمیم پہ اگر پوری طریقہ سے عمل درامت ہوتا وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کے اگاز حقوق بلوچستان کے پیکیج پہ پوری طریقے سے عمل درامت ہوتا تو آج بلوچستان میں اور بلوچستان کے ارد گرد جتنے بھی سازشیں پک رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کے عوام کا جو اصل مسئلہ ہے جو روزگار کا مسئلہ ہے جو غربت کا مسئلہ ہے جو مہنگائے کا مسئلہ ہے یہ جانتے ہیں کہ ہم وہ واحد جماعت ہیں جو ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح بھی حاصل کریں گے یہی تو وجہ ہے کہ ایک بار پھر میری پارٹی کو دیشتگردی کے اور دیشتگردوں کے نشانے پہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے ان کی دیشتگردی کی وجہ سے کہ شاہد یہ تو بچہ ہے یہ تو خوف زیادہ ہو جائے گا یہ پیچھے ہٹ جائے گا یہ ان کی بھول ہے نہیں یہ ٹھیک یہ انہوں نے پچھلے چونڈ دنوں میں ان سازشی گوٹوں میں ان دیشتگردوں تنظیموں نے میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں پہ کتنے حملے کیے ہیں مستونگ میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا تربت پہ میرے امیدوار پہ حملہ ہوا دو حملے ہوئے تربت پہ ایک اسکرن صاحب پہ اور دوسرا زہر بلیری صاحب پہ بولاند میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا ہمارا کارکن شہید ہوئے کوئٹا میں ہمارا سابق جو صبحی صدر ہے جھٹک صاحب اس پہ حملہ ہوا اور حال ہی میں یہاں آپ کے خوزدار میں آگا شکیر دورانی صاحب پہ حملہ ہوا ان کا یہ خیال تھا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جیالے یہ حملے دیکھ کے گھبرا جائیں گے ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کی حملوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہم شہیدوں کے جماعت ہیں ہم بہادروں کے جماعت ہیں ہم غیرتمندوں کے جماعت ہیں ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دیشتگرد کے سامنے کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آٹھ فیوری کو اپنی ووٹ کی طاقت سے آٹھ فیوری کو انشاءاللہ ہم ان کی اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کو دکھائیں گے آٹھ فیوری کو انشاءاللہ بلوچستان بھر میں تیرو کی بارش ہوگا تیرو کی بارش ہوگا یہ میں بلوچستان کے خواتین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کا خدمت ویسے کروں گا جیسے ایک بیٹا اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے میں بلوچستان کے اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی طرح نوجوان ہوں انشاءاللہ میں زندگی بر آپ کا نمائندگی کروں گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی ایک الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہے ہمارا تو تین نسلوں کا تین نسلوں کا رشتہ ہے میں آپ کا آواز بن کے آپ کا آواز بن کے اگر میں پارلمان میں پہنچتا ہوں تو بلوچستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ ان کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے ان کا آواز اٹھا سکتا ہے اگر میں تخت لہور سے الیکشن لر رہا ہوں تو آپ کا نمائندہ بن کے تخت لہور سے الیکشن لر رہا ہوں میں اگر ملک کا وزیر خالجہ بنا تو آپ کے آواز بن کے دنیا بھر میں آپ کا آواز اٹھایا آپ کا نمائندگی کی اگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ووٹ کی وجہ سے میں آپ کا وزیر عظم بنتا ہوں تو وزیر عظم کے گھر پہ بلوچستان کے عوام کو معلوم ہوگا کہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہے ان کا بھائی بیٹھا ہے ان کا پیٹھا بیٹھا ہے ساتھیوں یہ جو آج کل ملک کے حالات ہے ایک طرف ایک تاریخی معاشی بہران ہے دوسری طرف دیشتگرد ایک پاہ پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشری میں ایک بہران پیدا ہوا ہے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے یہ پرانی سیاست کی وجہ سے لہور کی سیاستدانوں کی سیاست کی وجہ سے تخت لہور کے لرائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پر رہا ہے مہنگائی کی صورت میں غربت کی صورت میں بے روزگاری کی صورت میں دیشتگردی کی صورت میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے صرف عوام کا خون سستا ہے صرف بلوچ کا خون سستا ہے صرف ہمارا خون سستا ہے میں ایک نئی سوچ لے کے میدان میں آیا ہوں میں عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ چنو ایک نئی سوچ کو چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو آپ کا ان تمام مسائل سے آپ کو ان تمام بہرانوں سے نکال سکتی ہے ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے دس نکاتی اجنڈا ہے ہم نے پیئے کیا ہے یہ میرا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں وفاق کا جو وہ سترہ وزارتیں ہیں جن کو دو ہزار پندرہ میں ڈووالو ہونا چاہیے تھا جن کا سالانہ تین سو ارب روپیہ خرشہ ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے وہ سترہ وزارتیں کو بند کر کے یہ سالانہ تین سو ارب روپیہ کا رقم بلوچستان کے عوام پہ خرش کروں گا میں جو سالانہ جو سالانہ اس ملک اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسدی دلواتا ہے آپ کی ٹیکس کی پیسہ سے جو سبسدی دیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ کتنا ہے سالانہ ایک ہزار پانچ سو ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسدی کی صورت میں دیا جاتا ہے میں بلوچستان کے عوام سے وعدہ کر جاؤں کہ میں یہ اشرافیہ سے یہ پیسہ چھینک آپ کا جیب میں دلواؤں گا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے بلوچستان کے عوام سے کہ آپ کے آمدنی میں میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا میرا وعدہ ہے اس صوبہ کے عوام سے کہ میں نے جس طریقے سے سندھ میں پیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سلا متاثرین کے لیے وہاں کے جو مالکانہ حقوق ہے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دے رہا ہوں بیسے انشاءاللہ میں بلوچستان کے عوام کے لیے بھی پاکستان کے عوام کے لیے بھی تیس لاکھ گھر بناوں گا میرا وعدہ ہے لہور کا ایک بہت ہی پرانا سیاستدان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دو ہزار تیرہ میں پاکستان کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم کر دیا جب بھی یہ بات کیا جاتا ہے مجھے ہسی آتی ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا ہم کوئی دوسرا پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ اسی خوزدار کے عوام سے پوچھیں آپ میرا کمبر شداد کوٹ کے میرے لرکانوں کے عوام سے پوچھیں آج بھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے انہوں نے کب لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا اگر انہوں نے ختم کیا تو رائیونٹ کا ختم کیا ہوگا باقی پاکستان آج بھی اندیرے میں ہیں یہی تو وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ ہمارا بروسہ اب اٹھ چکا ہے ہم نہ وابدہ سے امید رکھتے ہیں نہ یہ جو وفاق کے پاور منسٹری پہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنا بند بست کریں گے میں انشاءاللہ تعالی اس صوبے بلوچستان کے ہر ظلہ میں گرین انیجی پاک بناؤں گا اپنا سولر لگاؤں گا اپنا وینڈ پاور لگاؤں گا ہم اپنا بجلی بنا کے کم قیمتوں پہ اپنے عوام کو بجلی پہنچائیں گے اور جو غریب لوگ ہیں جو حددار ہے ان کو انشاءاللہ تعالی میں تین سو یونٹ مفت سولر کی پہ جیت دلواؤں گا میں اپنے بلوچستان کو خواتین کو یقین دیانی دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نہ صرف آپ کی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے خواتین کے لیے بلا سوت کرزہ کے بندبس کروں گا تاکہ ہمارے بلوچستان کے خواتین اپنی کاروبار کرے اپنی خاندان کو مدد کرے اور ملک میں ملک کی معیشت میں اپنے کردار ادا کرے آپ میں نے بلوچستان کے چھوٹے کسانوں کو بتائے کہ بلاول بھٹو آئے گا تو اشرافیہ کا سبسری ختم کر کے تمام چھوٹے کسانوں کو بین ازیر کسان قاد دلوائے گا اور آپ کے جیب میں پیسہ آپ کو اگر خاد کی سبسری دینی ہے تو کسی بری بری کمپنی کے بجائے میں سیدھا اپنا کسان کے جیب میں یہ پیسہ دلواؤں گا آپ میرے بلوچ مزدوروں کو محنت کشوں کو محنت کرنے والوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی میرا حکومت بنے گا تو میں بین ازیر مزدور کارڈ لے کے آؤں گا اور بلوچستان کے مزدوروں کو ان کا اپنا محنت کا صلح دلواؤں گا میں بلوچستان کے نوجوانوں کو اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بین ازیر ڈیوت کارڈ لے کے راؤں گا اور بلوچستان کے جو بے روزگار نوجوان ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو میں یہ کارڈ دلواؤں گا تاکہ ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے میں انشاءاللہ تعالی بھوک اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے یونین کانسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام چلاوں گا میں اپنے جو سکولز ہیں اپنے تعلیمی اداروں ہیں وہاں میں بلوچستان کے بچوں کو کھانا کھلاوں گا تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کرے ہم غربت کا مقابلہ کرے میں بلوچستان کے عوام کو اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں ہاتھ بان کے کہتا ہوں کہ تشدد کی سیاست نہ کریں نیشت گردی کی سیاست نہ اپنائیں اگر قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ ملک بنایا تو قائد اعظم محمد علی جنہ نے ایک گولی بھی نہیں چلایا مگر پورا پاکستان بنا کے دے دیا ہمیں آپ اپنا سیاست کریں آپ اپنا تحریکیں چلائیں پرامن طریقے سے کسی اور کو موقع نہ دو کہ ہمارے بچوں کے ہمارے بلوچ بچوں کا ہمارے بلوچ بہنوں کے ساتھ ظلم ہو زیادتی ہو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام مسائل کا حل میں خود نکال دوں گا وہ جو دیشت گردوں کا سر پھر سے اٹھ رہا ہے میں خود وہ سر کاٹوں گا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا پتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے یہ ان کا غلط فہمی ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے آپ فکر نہ کریں میں ان کو مناؤں گا میں ان کو سمجھاؤں گا کہ قومیں ملک وفاق اس طریقے سے نہیں چل سکتا آخر کار اس ایشو کا کوئی حل تو نکلنا پرے گا ہم 2024 میں ہیں پوری دنیا ہمارا مزاک ہو راتا ہے جب کبھی ہمارا کوئی بھائی تو کبھی ہمارا کوئی بہن اس ایشو کو اٹھا کے اعتجاج کرتے ہیں اور ان کو ہم جواب بھی نہیں دلتے ان سے ہم بات بھی نہیں کرتے مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ جس طریقے سے جو انٹرم حکومت ہے جو غیر سیاسی حکومت ہے انہوں نے جس انداز سے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹرز کے ساتھ انگیج کیا وہ بلکل غیر سیاسی غیر جمہوری طریقہ تھا آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری صدر پاکستان تھا تو کتنا سپونسر تحریک ہمارے خلاف شروع کیے گئے مگر صدر زرداری نے ہر کسی کے ساتھ سیاسی طور پر انگیج کیا ایک خلوص نیت کے ساتھ ان کا مسائل کا حل نکالنے کا پورا کوشش کیا یہ یہی طریقہ ہے کہ ہم چاہوہ بلوچستان کا مسئلے ہو چاہوہ سندھ کے مسئلے ہو چاہوہ پشتون کواہ کے مسئلے ہو ہم بندوق کے زور پہ تمام مسئلے حل نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی میں میں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی شہید ذلفکار علی بھٹو کی بیٹی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی جو طریقہ کار تھا جو صدر زرداری کے مفامت کا طریقہ کار تھا اس کو اپنا کے بلوچستان کے تمام مسائل کا حل نکالوں گا آخری بات جو میں نے پچھلی بار بھی کہا اور میں آج ایک بار بھر دورانا چاہ رہا ہوں کچھ قوتیں یہ سازش کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام آپس میں لر پرے بلوچستان کے عوام آپس میں لر پرے زند پنجاب پختون خواہ کے عوام آپس میں لر پرے وہ اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس لرائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں بناتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں آٹھ فیوری کے بعد یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا جہاں ایک طرف پاکستان کی اندر سازشیں پک رہے ہیں ویسے پاکستان کی باہر سازشیں پک رہے ہیں اور یہ کب تک چل سکتا ہے کہ ہمارا چار ہمسائیہ ملک ہے تینوں سے تین ممالک سے ہم لر رہے ہیں تین ممالک سے ہم کاربار تک نہیں کر سکتے ایک ہی ہمارا دوست چین رہا ہے ان کو بھی دیشتگرد سے لے کے کچھ قوتیں دور کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام ممالک سے انگیج کریں گے چاہو کشمیر کا ایشیو ہو چاہو دیشتگردی کا ایشیو ہو ہم بات کر کے ڈپلومسی کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے تاکہ میرے بلوچستان کے عوام کاربار کر سکے ترقی کر سکے کاربار چاہو ایران کے ساتھ کرنا چاہے چاہو افغانسات کے ساتھ کرنا چاہے چاہو بھارت کے ساتھ کرنا چاہے یہ ان کا حق ہوگا یہ ان کا حق ہوگا کہ اپنے عوام کی ترقی کا بندبست کریں ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو نہ صرف پاکستان کے اندھرونی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں پاکستان کے تمام سیاسی کوتے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیچ پہ لے کر آکے ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو خارجہ سطح پر پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور خارجہ سطح پر جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں ان کا موت اور جواب بھی دے سکتے ہیں ساتھیوں صدر زرداری نے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور میرے بلوجستان کے عوام کی ترقی کے لیے یہ منصوبہ کی بنیاد رکھا گیا اس کے پیچھے سوچ یہ تھا کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے دیشتگردی سے متاثر ہوئے علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچے گا ان تمام پسماندہ علاقوں کو ان تمام دیشتگردی سے متاثر ہوئے علاقوں کو میں معاشی ترقی لے کر آئیں گے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ رائیونٹ کا وزیر آزم درمیان میں تیسری دفعہ وزیر آزم بن گیا اس شخص نے سی پیک کا رخ تبدیل کر دیا جو سی پیک نے پختونخواہ اور بلوجستان کے پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچنا تھا اس کا رخ تبدیل کر کے لہور سے لے کے گئے اور لہور میں آپ کا سی پیک کا پیسہ استعمال ہوا اور انش ٹرین بنانے کے لیے اس کا نقصان سی پیک کا منصوبہ کا ہوا بلوجستان میں جو ترقی ہونا تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہوا مگر یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہمارا حکومت پسماندہ علاقوں کا حکومت ہوگا ہمارا حکومت دیشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کا حکومت ہوگا اور ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو پسماندہ علاقے ہیں جو دیشت گردی سے متاثر علاقے ہیں وہاں سے ہم اپنا منصوبے شروع کریں گے اگر وہاں معاشی ترقی ہوگا تو پھر پورے پاکستان میں معاشی ترقی ہو سکتا ہے آپ نے آٹھ فیوری کو ان تمام سازشوں کو ناکام کرنا ہے آپ نے آٹھ فیوری کو پورے بلوچستان میں اپنی ووٹ کے طاقت سے ان تمام سازشی قوتوں کو شکست دلوانا ہے تیر پہ تھپا لگانا ہے تیر کو جتوانا ہے بلوچستان کا نشان کیا خوزدار کا نشان کیا غیرت مندوں کا نشان کیا بہادروں کا نشان کیا شہیدوں کا نشان کیا محترمہ بین ازیر بھٹو کے نشان کیا میرا نشان کیا آپ کا نشان کیا جیت کا نشان کیا نعرے بھٹو آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو تیر کی جیت ہوگی آپ کی جیت ہوگی اور اس کے بعد ہم مل کے محنت کریں گے مل کے جدوجہد کریں گے خدا حافظ